بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری پاکستانی نیاد امریکی شہری وجہی سواتی کا قتل کیس کا فیصلہ ہو گیا سابق شہر کو سزائے موت وجہی فاروقی سواتی کو گزشتہ برس اکتوبر میں امریکہ سے پاکستان پہنچتے ہی راولپنڈی سے اغوا کر لیا گیا تھا جن کے سابق شہر نے بعد ازہ ان کے قتل کا اطراف کیا تھا راولپنڈی کی مقامی عدالت نے ہفتے کو پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجہی سواتی کے قتل کیس میں مقتولہ کے سابق شہر اور مرکزی ملزم رزوان حبیب کو سزائے موت سنا دی ہے سنتالیس سالہ وجہ سواتی کو گزشتہ برس اکتوبر میں قتل کیا گیا تھا جس کے الزام میں ان کے سابق شہر سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا کیس کا فیصلہ ایڈیسنل سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے سنایا اس موقع پر امریکی ایف بی آئی کے ٹیم بھی کمرے عدالت میں موجود تھی عدالت نے مرکزی ملزم رزوان حبیب کو سزائے موت اور دس سال قید کی سزا سنائی جبکہ قتل میں مرکزی ملزم کے سہولت کاروں ملزم حریت اللہ اور سلطان کو سات سات سال قید کی سزا سنائی ہے دوسری جانب عدالت نے تین ملزمان یوسف زاہدہ اور رشید کو بری کرنے کا حکم دیا ہے پاکستانی نیاد امریکی شہری وجہ فاروق سواتی کو گزشتہ برس اکتوبر میں امریکہ سے پانکستان پہنچتے ہی راولپنڈی سے اغوا کر لیا گیا تھا جس کا مقدمہ ان کے امریکہ میں مقیم بیٹے نے مورگا تھانے میں ایک خاتون وکیل کے ذریعے درج کروایا تھا پولیس نے خاتون کے قتل کے الزام میں ان کے سابق شاہر رزوان حبیب کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے قتل کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے خاتون کے لاش ڈیرہ اسمیل خان میں دفن کرتی تھی پولیس ذرائع کے مطابق رزوان حبیب کے ساتھ وجہ سواتی کی دوسری شادی تھی جبکہ ان کے پہلے شوہر ایک مشہور کا ڈیالوجست تھے جن کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا تھانہ مرگا میں درج ایف ای آر کے مطابق وجہ فاروق سواتی پاکستان میں جیداد کے مسائل کے حل کے لیے اپنے بھانجے کے امراض سولہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو اسلام آباد پہنچی تھی ایف ای آر کے مطابق اسلام آباد پہنچنے پر رزوان حبیب اپنی سابقہ بیوی وجہ فاروق سواتی اور ان کے بھانجے کو راولپنڈی کے ایک گھر میں لے گئے اور انہیں بے ہوشی کی دوا دے دی بھانجے کے مطابق جب انہیں ہوش آیا تو ان کی خالہ وہاں موجود نہیں تھی جبکہ ان کے شور مچانے پر نوکروں نے انہیں خاموش کروا کر ایک کمرے میں بند کر دیا ایف ای آر میں مزید لکھا گیا ہے کہ بعد اعظام و لڑکا کسی طرح اس گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بائیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو اپنی خالہ کے بغیر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پہلے سے بک فلائٹ کے ذریعے امریکہ روانہ ہو گیا مقدمہ دائر ہونے کے بعد مرگہ پولیس نے دو افراد کو حراست میں لیا تھا جبکہ وجی فاروق سواتی کی لاہور میں موجود ایک سہیلی سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی مقدمہ کے ایک ملزم کمر علی شاہ نے روالپنڈی کی مقامی عدالت سے عبوری زمنت بھی حاصل کی تھی جبکہ وجی فاروق سواتی کے بیٹے نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی والدہ کے اغواہ سے متعلق ایک ترخواست بھی دائر کی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر قفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد